اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تاغوتی طاقتوں کی سازشیں کوئی نئی بات نہیں روزی اول سے نیکی کے خلاف برائی کی طاقتیں سرگرمی عمل ہیں موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان آپ سیرنجشوں اور فرقہ وارانہ رکابتوں کے ویڈا سے دنیا بھر میں پس رہے ہیں مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے حوالے سے اسلام مخالف قوتوں کی سرگرمیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی پہلے یہ کام چند ممالک میں خفیہ طور پر کیا جا رہا تھا تاہم اب یہ کھلم کھلا ہو چکا ہے اور جس ملک کو ہم اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے ایٹمی پاکستان سامرازی اور تاغوتی قوتوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپ رہا ہے اور آئے روز وطن عزیز کے خلاف یہ طاقتیں نئے نئے جال بنتی نظر آتی ہیں اس حوالے سے معروف اسلام اسکولر اور اینکر بلال کتب نے نیجی ٹی وی پروگرام میں انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی جی خان میں ایک یہودی امام مسجد بن کر اٹھارہ سال ایک مسجد میں امامت کے فرائض تھر انجام دیتا رہا اس یہودی سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی اور انہیں اس سے متعلق کیسے پتا چلا اس بات سے پردہ اٹھاتے ہوئے بلال کتب نے بتایا کہ یہ بات ایک لیکسر کے داران ہوئی تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے داڑی رکھی ہوئی ہے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ایک خاص قسم کا زلجنہ بنا ہوا ہے تو وہی عالم الدین ہی ہوگا بلال کتب نے بتایا کہ ایک شخص سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی دبائی میں جہاں ملاقات ہوئی یہ وہاں انویسٹرز ہیں بلکہ کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہے شیخ محمد کا اس شخص کی وہاں گلف کیپ کمپنی ہے دبائی میں ٹیلی فون پر اضان آتی ہے اسی دوران ہم نے دو نمازیں پڑھ لیں اور میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آیا میرا یہ خیال تھا کہ ان کو امامت کروانی چاہیے جب میں نے اس حوالے سے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے میرے ساتھی کا کہنا تھا کہ اس لیے یہ مسلمان نہیں جس پر مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ عربی انہیں آتی تھی فارسی ان کو آتی تھی سرائیکی ان کو آتی تھی اردو ان کو آتی تھی پنجابی کے وہ ماہر تھے جب میری ان سے گفتکو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی خان کے اندر اٹھارہ سال مسجد کے امامت کے فرائض ترانجام دے کر اب میں ریٹائرمنٹ کی عمر میں یہاں پر آ گیا ہوں میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو مسلمان نہیں جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ میری جاب تھی علال کتب نے ایک اور واقعہ بتایا کہ معروف اسلام سکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرہم کے گھٹنیں تبدیل کیے گئے تھے انہوں نے گھٹنوں کا آپریشن برطانیہ سے کروایا تھا مجھے جب ڈاکٹر اسرار کے پاس جانے کا اتفاق ہوا تو وہ زیادہ حرکت نہیں کر سکتے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا تو ڈاکٹر صاحب کا ذوق اور شوق تھا کہ برطانیہ میں ہی رمضان گزاریں جس کے لیے ہم نے ایسی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی جہاں ڈاکٹر صاحب رمضان گزار سکیں اسی تلاش کے دران ہم نے برمنگم میں ایک مسجد دیکھی جہاں سے قیرت کی اس قدر خوبصورت آواز آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے شہد کی مکھیاں بھینا رہی ہوں ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس مسجد میں رمضان گزارنے کی قائش کا اظہار کر دیا علال کتب کا کہنا تھا کہ وہاں سے قروا عراقی انداز میں قیرت کر رہے تھے جبکہ نہایت ہی نایاب قیرت سمجھی جاتی ہے جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ یہ برمنگم میں مسجد نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا ایک انسٹیوشن ہے جہاں پر اسلام سکھایا جاتا ہے تب مجھے دبائی میں اس غیر مسلم جس نے ڈیڈی خان میں اٹھالہ سال مسجد میں امامت کروائی تھی اس کا تمام واقعہ سمجھا گیا انہوں نے پاکستان میں امام مسجد بن کر رہنے کے لیے کہیں سے تربیت لی ہوگی امامت کروائی ہوگی اپنا نکتہ نظر لوگوں تک پہنچایا ہوگا اپنا اسلام بیچا ہوگا اور اس بیچے ہوئے پر بہت سے خریداری بھی کی ہوگی اور ان کی وجہ سے معاصلے میں جو تبدیلی آئی ہوگی اس کے اسرات کو زائل کرنے کے لیے اٹھارہ سال کیا ہم یہ کام اٹھارہ سدیوں میں بھی نہیں کر سکتے یہودی سازشی قوم ہے اس بارے میں کون نہیں جانتا اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک پرانا واقعہ بتاتے ہیں جو کہ سلطان صلاح الدین کے زمانے کا واقعہ ہے صلاح الدین اور یوبی کے دور میں سلیوی جنگوں کے دران مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور مسلمان نوجوانوں کو جہاد سے متنفر کرنے کے لیے یہود و نسارہ کی سازشوں کے انکشافات سے تاریخ بھری پڑی ہے اس دور میں خوبصورت یہودی لڑکیاں نشاہ ورشیہ اور متنازع دینی مسائل پر جالی فقہ اور رہنماؤں کے ذریعے مسلمانوں پر غلبے کی کوششیں کی گئیں تو ساتھ ساتھ جنگی محاذ پر بھی اڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا مگر اللہ کی نسرت اور پتہ سے مسلمانوں نے اپنے یقین محکم اور جذبہ جہاد سے نہ صرف بیت المقتص پتا کیا بلکہ سرزمین عرب پر یہود و نسارہ کی حکومت کے خواب کو چکنا چور کر دیا اس دور میں یہود و نسارہ کی مسلمانوں اور جہاد کے خلاف سازشوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کے لیے عرب سپرنگ کے نام سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کی سازش اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی اسی سازش کی بھینڈ چڑھانے والوں میں سے سردام حسین مومبر کذافی جیسے مطلق الانان ڈکٹیٹرز بھی ہیں جو اس سازش کی بھینڈ چڑھا دیے گئے اور ان کے خلاف عراق اور لیبیا کے نوجوانوں کے ہی بازو استعمال ہوئے یہود و نسارہ کی مسلمانوں کے وسائل پر قبضے کی کوششیں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ٹیکنالوجی اور جرائے بلاگ کے دور میں ان سازشوں سے وقتن فوقتن پردہ اٹھتا رہتا ہے جو دشتہ چند سالوں سے یہودی جاسوسوں کے ایک اسلامی مدرسے کا انکشاف گاہے با گاہے سامنے آتا رہا ہے کہ کیسے اس میں یہودی نوجوان اور بچوں کو دین اسلام کا تشخص مسخ کرنے اور مسلمان نوجوانوں کو بھٹکانے کی تربیت دی جارہی ہے اس واقعے میں مدرسے سے متعلق ایک واقعہ بھی تحریر کیا گیا تھا اسی کا ذکر کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے یہ واقعہ برطانیہ میں مقیم ایک مسلمان شکت کا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے انگریز گہری دوست سے کہا کہ مجھے یہاں کوئی عجیب جگہ دکھاؤ جہاں ہم پیکنک پر جائیں اس نے کہا ٹھیک ہے پھر چھوٹیوں میں پیکنک جانے کا پروگرام بنا میرے انگریز دوست نے میرے اور اپنے لیے اس مقام میں داخلے کا عیاض نامہ حاصل کر لیا تھا اور میں بھی وہاں جانے کے لیے بہت پرجوش تھا کیونکہ میرے انگریز دوست کے مطابق وہ جگہ ہی ایسی پور اشرار تھی مقررہ دن ہم دونوں دوست اپنی گاڑی پر ایک طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے وہاں میں نے فوجی چھاؤنی جیسے آسار محسوس کیے کیونکہ جگہ جگہ ہماری چیکنگ کی گئی اور عجیدت نامہ دیکھا گیا الاخر ایک جگہ پر پہنچ کر ہماری گاڑی رک گئی میرے انگریز دوست نے مجھے بتایا ہمیں اب اپنی گاڑی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس سے آگے ہمیں فوجی گاڑیوں پر مطلوبہ جگہ تک جانا ہوگا اور ایک اور چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ وہاں کچھ بھی سوالات نہیں کرنے بس خاموشی سے دیکھ کر آگے بڑھنا ہے ہم دونوں فوجی گاڑیوں میں سوار ہو گئے ہمارے علاوہ اور لوگ بھی تھے جنہیں فوجی گاڑیوں میں سوار کیا گیا تھا انٹری گیٹ عبور کر کے ہم گاڑیوں سے اتر کر جب اندر داخل ہوئے تو بہت ہی بڑی حویلیاں نظر آئیں جو کہ کسی یونیورسٹی کی امارت لگ رہی تھی پیدل چلتے ہوئے ایک میدان عبور کر کے ہم ایک بڑی امارت میں داخل ہوئے جہاں بڑی بڑی کلاسز میں چھوٹی بڑی عمر کے طلبہ قرآن پاک حفظ کر رہے تھے اور کہیں عربی زبان سکھائے جا رہی تھی اور کہیں تفاصل پڑھائی جا رہی تھی کہیں احادیث اور کہیں فقی مسائل پر گفتگو تھی الگرد یہ تمام کلاسز دین اسلام پڑھانے کے لئے مختص تھیں واپسی پر فوجی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم اس جگہ سے باہر آئے اور فوجی چوکیوں کو کراس کر کے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اس زنگ سے باہر نکل آئے تو اس میں میں نے اپنے اگریز دوست سے کہا یہ کیا عجوبہ دکھایا میرا وقت برپاد کر دیا میں تو کسی تفریح مقام کی سوچ کے ساتھ آیا تھا اگر یہی شدت پسند اور قدامت پسند لوگ دیکھنے ہوتے تو یہ تو کسی بھی اسلامی ملک میں کریا کریا بستی بستی اور شہر بھرے پھڑے ہیں میں وہاں دیکھ لے تھا میرا انگریز دوست میری جانب دیکھ کر مسکرہ رہا تھا چند لمحے تک اس کے سیرے پر نہایت پر اچرار مسکرہات قائم رہی پھر وہ گویا ہوا یہ عجوبہ ہی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں آنے سے قبل میری اور تمہاری طرح ہر طرح سے جاسوسی کی گئی اور مکمل یقین اور اعتماد آ جانے کے بعد ہمیں یہاں آنے کی اجازت دی گئی تم یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ میرے دوست کہ یہ یونیورسٹی دراصل کتنی اہم عمارت ہے اور اس پر پڑھنے والے تمام طالب علمی یہودی تھے جنہیں عربو عجم کے مسلم والک کے لیے تیار کر کے بھیجا جاتا ہے مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ واقعہ ضرور چشنکشاہ ہوگے اور گزارش ہے کہ صرف ظاہر نہ کی یاد دیکھا جائے بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے پر سے پشت محرکات پر بھی نظر رکھی جائے کیونکہ شام، عراق، فلسطین، چیسنیا، بوسنیا، قسمیر، افغانستان، برما میں جو بدمواشی جاری ہے وہ سب انہی لوگوں نے مچائی ہوئی ہے اگر ان کی چند ایک سازشوں کی بات کی جائے اور کیوں نہ لگتی کہ میں ایک مسلمان ہوں وہ بھی سچا پکا مسلمان اب یہودی سازشوں کی چند ایک ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر اتبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہودی ایک سازشی قوم ہے اس بارے میں کون نہیں جانتا اور اسی نے دنیا کا امن برباد کر دیا ہے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کی تعداد فی زمانہ ڈیڑھ کروڑ کے لگ بگ ہے جن میں سیڑتالیس لاکھ قدر اسرائیل میں بستے ہیں ظاہر ہے کہ نہ تو یہ زمین ان کی تھی اور نہ یہ مکانات ان کے تھے دنیا بھر میں راندہ درگاہ بنے ہوئے ان یہودیوں کو عرب دنیا کے این کل میں آباد کرنا کی سازش جنگ عظیم اول کے اختتام پر شروع ہوئی جس اعلان بلفور کا نام دیا گیا یہ ٹھیک وہی زمانہ تھا جب عیسائی اقوام دنیا بھر میں مسلمانوں کے اتحاد و یکجیتی پر کاری زرب لگائی تھی انہوں نے وسیع و عریض خلافت اسمانیہ کو توڑ کر پاس پاس کیا اور دسیوں چھوٹی بڑی عرب ریاستیں موجود میں لے کر آئے اس دن سے آج تک مسلمانوں کو نہ تو پھر ویسی اتحادی و یکجیتی مجھے اشترائی اور نہ اسرائیلی ریاست سمر کر مختصر ہو سکی آج عالم یہ ہے کہ یہ یہودی ریاست سن 1968 کے بعد سے مسلسل توسیح پذیر ہے اور اس کی سردیں آئے دن پھیلتی جا رہی ہیں متقسمتی سے یہودی ایک ایسی قوم رہے ہیں جنہوں نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی اللہ تعالی کی مسلسل نافرمانیوں میں گزاری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نام کی قوت کا آغاز ہوا اور دمیں تحریر تک یہ قوم مسلسل بغاوت سازش اور فساد کی علم بردار ہے اس قوم پر رب کائنات نے متعدد بار لانت کی ہے اسرائیلیوں کی مکروفرے کی پوری تفصیل کوئی نپاک میں محفوظ کی گئی ہے اللہ تعالی نے ایک طویل چارڈ شیٹ ان کے نام سے مرتب کی گئے جس کے بعد اس نے اس قوم کو قیارت کے منصف سے معذول کر کے مسلمانوں کو اس مقام پر فائز کیا یہ قوم اہد و پیمان کی مسلسل نافرمانی کرتی تھی اس کے بعد تو حیطور کو ان کے سروں پر اٹھا کر لٹکایا گیا تام اس کے باوجود اہد شکنیوں کا ان کا یہ سلسلہ جاری رہا یہ اللہ کی آیات کو فروغ کرتے تھے اور ان سے اپنے ڈھپ کے مطلب برامت کرتے تھے اللہ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت و مشکت رزق یعنی منو سلوہ فرام کیا تو زد کر کے اسے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے لئے زمین سیناج اور سبزنیاں گانے کا بندوبست کیا جائے اللہ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت حتہ یعنی معانی کا لفظ دا کرنے کے لئے کہا مگر انہوں نے زد میں سے بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا آسمان سے بھیجے گئے اپنی پیغمبروں خوکت کرنے اور انہیں پانسی پر چڑھانے سے بھی انہیں کوئی آر نہیں تھی پیش پیش رہے اللہ نے انہیں گائے زبا کرنے کا حکم دیا تو بہت سٹ پٹائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانچ دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے اس کے بارے میں ٹھیک ٹھاک حکم لے کر آئیں تاکہ وہ کسی گائے کے زبا سے بج جائیں یہ بغیرہ بغیرہ یعنی یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ یہ ہوگیوں کوئی پہشان ہوتی ہے اور اب تو یہ ہمارے اندر اس طرح سے سرائت کر چکے ہیں کہ بعض احرانی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا بنے گا کیا